ایمان کے ساتھ واپس بلانے کا مطلب یہ ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اختتام جس حالت میں ہو وہ ایسی حالت نہ ہو کہ جس میں انسان پشیمان اور جس حالت میں انسان پریشان ہو اسی زلزلے میں دو کردار بڑے نمائیہ انداز میں ہمارے سامنے آئے ہیں تین چار ہوتلز کے جن کی داستانیں آپ نے بھی پڑھیں اور بیشمال لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا ایبٹ آباد کا وہ ہوتل جو پانچ منزلہ امارت پر مبنی تھا اور جس میں زلزلے کی رات میں بھی اور یہ رات یقینا رمضان کی رات تھی اور یہ رات بھی یقینا عشر رحمت کی رات تھی لیکن بتانے والے بتاتے ہیں دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان ہوتلز میں وہ سب کچھ ہوا جو ایک بندہ مومن کسی عام دن میں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا اور بلکل ہو بہو یہی معاملہ نیلم ہوتل کے اندر بھی پیش ہوا کہ اس کی بھی جتنی منزلہ امارتیں تھیں اس کی حالت بھی بلکل اسی طرح کی تھی کہ رقص اور سرود کے ساتھ ساتھ وہ تمام خباستیں جو اس کے ساتھ ملی ہوتی ہیں وہ سب اس میں پورے عروج پر رہیں اور تین ایام تک رہیں لیکن جب اس کا انجام ہوتا ہے تو ایبٹ آباد کا ہوتل پانچ منزلوں سمیت زمین کے اندر دھس جاتا ہے ٹوٹ کے گرتا نہیں ہے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کی اوپر والی چھت زمین کی سطح کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور نیلم کے ہوتل کی چھت کا بھی انداز کچھ اسی قسم کا تھا اور وہ سارے کے سارے افراد جو اس کے اندر دفن ہوئے ہیں موت تو ان کو بھی آئی ہے لیکن یہ موت کس حالت میں آئی ہے یہ پریشان کن بات ہونی چاہیے اور ہم میں سے بھی ہر ایک انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر موت آ جاتی ہے تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی یا کیا کس حالت میں موت آ جائے تو یہ ایک پریشان کن مسئلہ ہے اس وجہ سے وہ افراد جو اس حالت میں اپنے اللہ کے پاس گئے ہیں یقین جانا تو ہے ہی ہر ایک انسان کو لیکن یہ حالت ان کے لئے رسوائی کا باعث دنیا میں زلت اور موت وہ تمام چیزیں جو ان کے پاس تھی وہ سب کی سب فنا لیکن جس حالت میں اپنے اللہ کے پاس گئے ہوں گے وہاں پر وہ کس چہرے سے اور کس رخ کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہم تیرے رحمت کے زمانے میں اور تیرے اس مہینے کے اندر یہ کام کر رہے تھے تو یقینا یہ بہت پریشان کن بات ہے اور یہ ایک کے ساتھ نہیں ہوا بشمار افراد کے ساتھ ایسا ہی ہوا اور ایسی بھی واقعات رونما ہوئے ہیں کہ حافظہ قرآن ایک طالبہ ہے اور آزاد کشمیر کی یونیورسٹی کی دیوار گرتی ہے زلزلے کی تھر تھرہہٹ سے ہی اس نے قرآن مجید کی تلاوہ شروع کر دی اور وہ دیوار گرتی ہے تو دیوار نے اس کو کچلا نہیں بلکہ اس کو اپر ایک محراب سا بنا دیا اور وہ اس محراب کے اندر فسی رہی قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی وہ اور اس کی تین چار سہیلیاں اور بھی اور جب تک وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی وہ دیوار اپنی حالت نو اسی طرح رہی حتیٰ کہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کرتے کرتے وہاں سے پہنچ گئے تیسرے چوتھے روز اور انہوں نے جب ان کی آوازیں سنی باہر کے چلنے پھرنے والے لوگوں کو تو پھر انہیں پکارنا شروع کیا اور ان لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا زندہ حالت میں اسی تلاوت کی حالت میں اگر یہ موت میں مبتلا ہو بھی جاتے تو تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہی ہوتے کیونکہ جس حالت میں ان کا انتقال اور اس طرح کی بشمار شکلیں ہمارے سامنے آئیں ہیں اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اس لئے پہلی بات کا جواد دیا گیا کہ جناب یہ حرارت کے جمع ہونے سے نہیں ہوا یہ پلیٹوں کے آپس کے ٹکرانے سے نہیں ہوا اصل بات یہ ہے کہ پلیٹوں کا اختیار کس کے پاس ہے اصل بات یہ ہے کہ حرارت کے ذروں کو جمع کون کرتا ہے اصل بات یہ ہے کہ معاملات کا فیصلہ کون کرتا ہے کائنات پر حکومت کس کی ہے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ بیدہ الملک بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے اور جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے حکم اسی کا چلتا ہے یہ اتنی بڑی زمین جو اچانک ہل گئی ہے تو یہ کسی انسان کے ہلانے سے نہیں ہلی یہ اللہ کے حکم سے ہلتی ہے اور اس ہلنے میں بھی اس نے دونوں ہی طرح کے واقعات انسانوں کے سامنے پیش کر دیئے کہ جناب ہم نے اتنے بڑے خطے کو ہلا دیا اور ان کی پلیٹوں کو آپس میں ٹکرا دیا اس لئے کہ يدبر الامر من السمائل الارض وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کہ آسمان سے لے کر زمین تک کے تمام معاملات کو خود چلاتی ہے وہ تدبیر کرتی ہے لہو القلق خلق بھی اس کی ہے والعمر اور آرڈر بھی اس کا ہے عمر بھی اس کا ہے حکم بھی اس کا ہے لیکن وہ اپنے حکم کو جس انداز میں جس طرح چلانا چاہے اس طرح چلانا چاہتا ہے اور وہ چلا لیتا ہے ایبٹ آباد کی اسی بستی میں جو زلزلہ آتا ہے ایک کرنل صاحب نے مجھے اس کی تفصیلات بتائیں انہوں نے اپنے میجر سے دریافت کیا کہ جناب حالت کیا ہے اس کے میجر نے اپنے کرنل کو جو کہ اس وقت بھی حاضر سرویس ہیں ان سے کہا کہ سر حالت یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے یا کسی قوت نے بلڈوزر چلا دیا ہے اور کوئی چیز ہمارے اس چھامنی کی اور اس اس علاقے کی جہاں پر ہمارا کیمپ تھا اس کی کوئی چیز سلامت نہیں رہی لیکن سر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دیوار کی جس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ اللہ وَلِيُّنَا نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرُ وہ دیوار ابھی تک اسی طرح قائم ہے یہ بات جو تھی صرف اسی آدمی کی نہیں تھی دیگر افراد نے بھی اس کو دیکھا بشمار قبریں نیست و نابود ہو گئیں لیکن اس مجاہد کی قبر سلامت رہی شاہ اسماعیل شہید جس کا نام ہے اور لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کے آتے ہیں ساری کی ساری عمارتیں زمین بوس ہوتی ہیں لیکن ایک عمارت مدینہ مارکیٹ محفوظ رہتی ہے اور اس کے رہنے والے اور اس کے بنانے والے کی ساری باتیں اخبارات میں لکھی جا چکی ہیں اور ہر ایک شخص کو پتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی نیک حلال پاکیزہ کمائیس اس عمارت کو بنایا اور اس کی تمام دکانوں کو یہ کہتے ہوئے قرائے پر لگایا ہے کہ اس میں کوئی سود کا کاروبار نہیں ہوگا اس میں کوئی رقص اور سرود کی کیسٹس نہیں بیچی جائیں گی گانے اور اس طرح کی چیزیں فلموں کو یہاں پر نہیں رواج دیا جائے گا کوئی دکان پگڑی پر نہیں دی جائے گی اور اس سے جو سرمایہ ملے گا اس کا اتنا سرمایہ اتنے فیصد وہ بچیوں اور خواتین کے لیے مدد کے طور پر صرف کیا جائے گا اور کسی آدمی کو ضرور سے زیادہ اس سے قرائے وصول نہیں کیا جائے گا اور وہاں کے دکانداروں نے بھی یہ لوگوں کو بتایا کہ آس پاس چاروں طرف تھر تھرہاٹ تھی عمارتیں بڑی بڑی زمین بوس ہو رہی تھی بلکہ زمین کے اندر دھس رہی تھی اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے علاقے کو کچھ نہیں ہو رہا بس ایک ہلکی ہلکی سی کیفیت اور ایک ہلکی ہلکی سی تھر تھرات اور اس مکان کو اس پوری عمارت کو ہزارہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کی قدرت اللہ کی حکومت اس انداز میں کام کر رہی تھی کہ اسی کا حکم ایک مقام پر ایک انداز میں کام کر رہا تھا اور اسی کا حکم دوسرے مقام پر دوسرے انداز میں کام کر رہا تھا بلکل اس طرح کے جیسے وہ آگ ایک ہی مقام پر لکڑیوں کو جلا رہی تھی لیکن اسی مقام پر ابراہیم خلیل اللہ کو محفوظ کیے ہوئے پڑی ہوئی تھی کیونکہ اللہ کی مخلوق آگ ہے اور آگ نے اپنے اللہ کی بات ماننا ہے دنیا میں اللہ کے باغی کی بات کو نہیں ماننا آگ اس کے حکم سے انسانوں کو اور چیزوں کو جلاتی ہے جب اس کا حکم تبدیل ہو جائے تو وہی آگ وہ اپنے اس اللہ کے بندے کیلئے یا نارکونی بردن وسلامن والی کیفیت اختیار کر جاتی ہے کہ نہ صرف تھنڈی ہو بلکہ ایسی تھنڈک جس میں سلامتی ہو جس میں میرے بندے کو کوئی تکلیف اور عذیت بھی نہ پہنچے اس کیفیت میں بدل جاتی ہے تاریخ پرانی نہیں ہے اسی پرانی تاریخ کو اللہ تعالی بار بار دہراتا رہتا ہے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالی کی حکومت جس انداز میں کام کر رہی ہے وہ اپنے انداز میں کام کرتی ہی رہتی ہے صرف دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو کس انداز میں چلا رہے ہو اور اللہ فرماتے ہیں اس نے تو زندگی اور موت بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں آزما سکے کون ہے جو کامیاب ہو گیا اپنے عمل کے اعتبار سے قرآن نے ایسے بشمار افراد کی صورت گریبی کی ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اور غلط کام کرنے کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں چودہ اگست کی تاریخ اور چودہ اگست کی رات پریزینسی میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی داستان آپ لوگ پڑھ چکے ہیں باقعدہ لکھی جا چکی ہے ترجمال و قرآن میں اس کی پوری کیفیت بتائی جا چکی ہے کہ سربراہ مملکت جب ایک غلط کام کرتے ہیں اور اس میں جب اسی قوم کی بہو بیٹیوں کو نیم برہنہ انداز میں مختصر لباس کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ پوری محفل ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس دعا نے اللہ کے غزب کو بھڑکایا ہے اور اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ ہماری اصل تصویر ہے اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن کو یہ صورت منظور نہیں ہے ان کی آنکھوں کے سامنے سے بھی پردہ ہٹا دے یہ کیفیت جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو بھڑکانے کا ایک سبب تھا اور یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب زندگی اور موت ہم نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ ہر کام کا فیصلہ ہم کریں گے کہ کون سا کام اچھا تھا اور کون سا کام اچھا نہیں تھا اور وہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جناب ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہوگا اسی وجہ سے تو میدان عدل جو ہے وہ حشر کے میدان میں رکھی جائے گی کیونکہ دنیا میں اگر اس کے فیصلے کیے جانے ہوتے تو سپریم کورٹ کے جج کو بھی خریدا جا سکتا ہے ہائی کورٹ کے جج کو بھی خریدا جا سکتا ہے معمولی سی دھمکی یا تھوڑا سا مال یہ تو کسی بھی انسان کو خرید سکتا ہے صرف اس میدان عدل میں جب کوئی انسان پہنچے گا تو وہاں پر کوئی چیز نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے بلکہ وہاں تو اللہ نے کئی بار یہ کہا کہ جب وہ بندہ اپنے انجام کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ میں دنیا میں جتنا بھی معلومتہ ہے وہ سارا کا سارا فدیہ کے طور پر دینے کے لئے تیار ہوں بس مجھے ایک بار چھوڑ دے